اندرسین یادو ہمارے سمباداتات خبر پر اندرسین آخر کار نیرب موڈی ہتے میں آہی گیا اور اب گرفتار بھی ہو گیا ہے کچھ دیر میں کورٹ میں پیشی ہے بلکل دپالی دیکھئے جس طرح سے نیرب موڈی کے اوپر تیرہ ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالے کا عاروپ ہے اور لگ بھگ تیرہ مہینے سے جو بھارت سرکار کی ایجنسیاں چاہے ایڈی ہو یا سی بی آئی ہو لگاتار نیرب موڈی کو پکڑنے کی دھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی حالانکہ کچھ ٹائم پہلے نیرب موڈی کا ایک جو ویڈیو ہے وہ سامنے آیا تھا اور لندن کی سڑکوں پر نیرب موڈی اپنا لک بدل کر وہاں پر سڑکوں پر گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا حالانکہ لندن میں جو وہاں کے لوکل پترکار تھے ان لوگوں نے نیرب موڈی کو پہچانا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور بقاعدہ ایک ویڈیو بنایا جس میں نیرب موڈی کہتا ہوا دکھائی دے رہا تھا نو کمنٹس نو کمنٹس تو اس کے بعد سے ہی بھارت سرکار لگاتار یہ کوشش کر رہی تھی کہ نیرب موڈی کو کسی طرح سے گرفتار کیا جائے اور اس کو بھارت لائے جائے حالانکہ نیرب موڈی کو لے کر لگاتار جو وپکش ہے وہ موڈی سرکار کو دپالی گھیرتا بھی رہا ہے اور آج نیرب موڈی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لندن کی جو کوٹ نے نیرب موڈی کے خلاف جو وارنٹ جاری کیا تھا اس کے تحت نیرب موڈی کو گرفتار کیا گیا ہے اور نیرب موڈی کو اب سے کچھ دیر میں کوٹ میں پیش کیا جائے گا لیکن دپالی سب سے بڑی بات ایک یہ ہے کہ نیرب موڈی کے پاس ابھی ایک موقع ہے وہ کوٹ میں ایک اپیل کر سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیکن سوتروں کے حوالے سے بڑی ایک خبر آ رہی دپالی کی جو ایڈی کی ٹیم ہے اور سی بی آئی کی جو ٹیم ہے وہ اب سے کچھ دیر میں لندن کے لیے روانہ ہو سکتی ہیں لگاتار یوکے کی جو گورنمنٹ ہے ساتھی جو یوکے میں بھارتی ہائی کمیشن ہے جو ایڈی کی ٹیم ہے اور وہ سی بی آئی کی جو ٹیم ہے وہ لگاتار ہائی کمیشن سے سمپرک میں تھی یوکے گورنمنٹ کے سمپرک میں تھی اور آج جب نیرب موڈی کو گرفتار کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اب نیرب موڈی کے جو پراترپن ہے اس کو لے کر بھارت جو اپنی پردور کوشش ہے وہ کرے گا کیونکہ لگاتار نیرب موڈی کو لے کر جو موڈی سرکار ہے وہ وپکش کے نشانے پر رہی ہے وپکش کی جو ریلیاں ہوتی ہے اس میں لگاتار جو موڈی کے اوپر حملہ ہوتا رہا ہے کہ نیرب موڈی آخرکار کیسے بھارت سرکار کے ناک کے نیچے سے نکل کر تیرہ ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالہ کر کر اور لندن بھاگ گیا میں آپ کو بتا دوں نیرب موڈی کے خلاف ریٹ کورنر نوٹس جاری کیا گیا تھا اور نوٹس جاری کرنے کے بعد جو لندن کی ویسٹ منسٹر کوٹ ہے اس نے اس پورے ماملے کو گمبیرتا سے لیا اور موڈی کے خلاف وارنٹ جاری کیا اور آج نیرب موڈی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب سے کچھ ہی دیر میں سی بی آئی اور لیڈی کی جو ٹیم ہے وہ دیپالی لندن کے لیے روانہ ہو سکتی ہیں کیونکہ اب بھارت موقع نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کیونکہ لگاتار وپکش کے نشانے پر رہا ہے نیرب موڈی کو لے کر اور اب بھارت پوری کوشش کرے گا کہ جس طرح سے کرشن مشیل کو بھارت لائے گیا تھا یوے ای سے اسی طرح سے ٹھیک اگر جو نیرب موڈی ہے اس کو بھی بھارت پرتیپن کر لیا جاتا ہے اس کو واپس بھارت اگر لائے جاتا ہے تو نشطیت روپ سے آگامی لوگ سبحان چناؤں میں بھارت میں جو آگامی لوگ سبحان چناؤں ہونے ہیں تو نشطیت روپ سے موڈی سرکار اس پورے مددے کو جو آگامی لوگ سبحان چناؤں میں دیپالی بھونانے کی پوری کوشش کرے گی کیونکہ نیرب موڈی کے اوپر جو تیرہ ہزار کروڑ روپے کا پین بی بینک میں گھوٹالے کا آروپ ہے اس کو لے کر بپکش کے نشانے پر ہمیشہ ہمیشہ جو موڈی سرکار ہے وہ رہی ہے جگہ جگہ ریلیو میں بپکش نے ہمیشہ موڈی سرکار کو گھرنے کی تیاری ہمیشہ تنج کسیں ہیں تیاری ان لوگوں نے پوری کی ہوئی ہے چاہے راپیل کا مددہ ہو یا پھر نیرب موڈی کا مددہ ہو لیکن آج جس طرح سے لندن میں نیرب موڈی کو گرفتار کیا گیا ہے اسے کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور نیرب موڈی کے پاس صرف ایک آخری موقع ہے کہ وہ اپنی زمانت یاچکہ کے لیے ایک اپیل کر سکتا ہے لیکن بھارت پوری کوشش کرے گا دیپالی کی نیرب موڈی کو واپس لائے جائے موسیقی